نمشکار دوستو ٹیم او جانگ کی طرف سے آپ سبھی کو نئے سال کی بہت بہت بتائیاں نیا سال ایک نئی امید ایک نئی خوشی ایک نئے جوش کے ساتھ آتا ہے نئے سال کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جیون میں ایک قدم اور آگے جا رہے ہیں آپ اپنی گلتیوں کو کم کر رہے ہیں اور اپنی سفلتہ کے نئے آیام لکھ رہے ہیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کا گائیڈ او جانگ اس پورے ورش کے اوپرانت جو سیکھا جو سمجھا وہاں پر میں بارہ مہینوں کے لیے بارہ افرمیشن سکسز رول آپ کے لئے لے کر آجا جو اس سال کا ایک نیا ریزولیشن ہو سکتا ہے آپ کا ایک درن ارادہ یہاں پر ہو سکتا ہے ہم سبھی نئے نئے ریزولیشنز بتاتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ان بارہ مہینوں کے لیے ہر مہینے کے لیے خاص ایک آیام دیتا ہوں جو آپ کی سکسز کا آدھار ہو سکتا ہے دوستوں جو نیم کہہ جاتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کم سے کم کسی بھی چیز کو عادت بنانے میں اکیس دن لگتے ہیں آج میں یہاں سے آپ سے ان نیموں کے بارے بات کروں گا جو آپ تیس دنوں تک لگاتار اس سے دہراتے رہیں گے اور ہر مہینے کے لیے ایک خاص آیام ہوتا ہے ایسے تو کہا جاتا ہے کہ فلانا کتاب پڑھ لو فلانا چیزیں کر لو سکسز ہو جائے گی لیکن پرشنی یہ ہے کہ ہمیں روکتا کون ہے ہمارے اندر کی وہ عادتیں جو ہمیں سفلتا سے دور لے کر جاتی ہیں لیکن اس سے بھی بہت مہترپون پرشن میں پوچھتا ہوں کہ آپ ان عادتوں کی جو آپ کو سکسز سے روک رہی ہیں ان کو ہٹانے کے لیے آپ کیا کرتے ہو تو یہ جو بارہ نیم ہے یہ جو سکسز رول ہے یہ آپ ان کو فالو کریے اور اس پورے ورش میں جنوری سے لے کر دسمبر تک اپنے اندر ان بارہ گڑوں کو لے کر آئیے جو بارہ گڑ آپ کو آپ کی سفلتا کے آیام تک لے کر جاتے ہیں آئیے دوستوں میں بات کرتا ہوں جنوری سال کا پہلا مہینہ اور یہاں پر آپ کو پیشنس کو بار بار اپنے اندر لے کر آنا ہے دھہریہ دھہریہ کسی بھی بڑے مقام کو کسی بڑے لقش کو پانے کا ایک بہت مہترپون طریقہ ہوتا ہے اس پلیکارڈ کو آپ اپنے جہاں پڑھتے ہیں جہاں آپ پرس میں آپ اس کو جو ہے نو ڈاؤن کر کے رکھ سکتے ہیں پیشنس ہے بہت بڑے کام کو کرنے کے لئے بڑے دھہریہ کی آوشکتہ پڑتی ہے اور آپ اپنے آپ سے ایک ہی بات کہیں گے کہ میں یہ وشواس کرتا ہوں کہ میرے جیون میں جو مجھے چاہیے جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے ملے گا جیون مجھے میرا دے گا اور اس افرمیشن کے ساتھ اس وشواس کے ساتھ آپ لگے رہیے دھیرک کا گھڑ اپنے اندر لے کر آئیے اور میں جانتا ہوں کہ میں جو چاہتا ہوں جیون میں وہ مجھے ملتا رہے گا کسی بھی بڑے کام کی شروعات وشواس سے ہوتی ہے فیت سے ہوتی ہے جب آپ کسی چیز میں وشواس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو چمتکار ہوتے ہیں تو جنوری کا پہلا مہینہ خود کو یاد دلائیے اپنے پیشنس کے بارے میں ٹرسٹ کے بارے میں وشواس کے بارے میں آستھا کے بارے میں اگلے مہینے میں ہم آتے ہیں اور اگلے مہینے میں آپ بات کریں گے کمتیشن کی دیا کی کرونا کی کیا ہوتی ہے دیا یہ دو پرکار کی ہوتی ہے ایک سوئیم کے لیے اور ایک دوسروں کے لیے جب ہم سوئیم کے لیے بات کرتے ہیں تو کئی بار ہم بہت ہی گسیل ہو جاتے ہیں کئی بار ہمارے اندر ڈیفکلٹ ایموشنس پیدا ہو جاتے ہیں چاہے وہ سوئیم کے لیے ہوں دوسروں کے لیے چاہے ہم اس کو کرود کہیں گصہ کہیں گھرنا کہیں کسی کے لیے جو ہے نگیٹیو تھوٹس کہیں یہ ہمیشہ ہمارے اندر رن کرتے ہیں پر آشیر جنگ بات یہ ہے کہ جو نگیٹیو تھوٹس ہیں یہ گھرنا ہے یہ ہمیشہ سوئیم کو جاتا جلاتی ہے دوسروں کو نہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے اندر ایک کمپیشن ایک کرونا کا بھاو لے کر آئیے اور اپنے آپ کو یہ دہرائیے سب ہی چیزوں کے لیے میرے مند میں بہت دیا ہے بہت دیا ہے آپ اس کو ہم لوگ دوسری بھاشا میں کہتے ہیں اس کو ماف کر دینا جو آپ کا عطیت رہا ہے کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا اس کو ماف کر دینا جانے دو اس کو اور اس کو جکڑو نہیں کیونکہ نگیٹیوٹی کو جکڑنے سے بہت ہی نگیٹیو پرباہ آتے ہیں سب سے در نقصان آپ کو سوئیم ہوتا ہے اور اپنے آپ کو جب آپ مکت کر دیتے ہیں اپنے آپ کو فری کر دیتے ہیں آپ کا شریر آپ کا من بہت ہلکا ہو جاتا ہے اور آپ صحیح معاملوں میں آپ بہت ہی رچنات مک سوچ پاتے ہیں کریٹیو سوچ پاتے ہیں تو فروری مہینے میں جو آپ کا افرمیشن ہونا چاہیے وہ ایک دیا بھاؤ یا ایک کمپیشن ہونا چاہیے سبھی چیزوں کے پرتی مارچ مارچ ہے ایڈاپٹیبلٹی کی ایڈاپٹیبلٹی ایک بہت بڑا گن ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انکولتا انکولتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو طرح کا لوہا ہوتا ہے ایک بہت کٹھور جسے ہم لوگ پگ آئرن کہتے ہیں اگر میں اس کو موڑنے کا پریاس کروں تو وہ تڑاک کی آواز کرنے کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے اور بکھر جاتا ہے لیکن وہیں ایک اسٹیل ہوتا ہے ہوتا تو بہت مجبوط ہے لیکن اگر اس کو موڑا جائے تو کافی لمبے سمیں تک اس کی جو فلیکسیبلٹی ہے وہ بنی رہتی ہے اور بہت دباؤ سہنے کے باوجود بھی وہ ٹوٹتا نہیں ہے تو جو ایڈاپٹیبلٹی ہوتی ہے جو انکولتا ہوتی ہے وہ کٹھن سے کٹھن پرستیوں میں سویم کو ڈھال لینے کی چھمتا ہوتی ہے سویم کو انکولت کر لینے کی چھمتا ہوتی ہے اچانک سے آپ کے اوپر دباؤ پڑتا ہے وہ دباؤ کیسا بھی ہو سکتا ہے وہ بھاوناتمک دباؤ ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بہت ایموشنل بات ہو گئی ہے جیون میں بہت ایموشنل بات ہو گئی ہے لیکن اس کے پشات بھی میں اپنے لکش پہ اپنے دھے پہ ہمیشہ جھٹا رہوں گا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایڈاپٹیبلٹی انکولتا مجھے اگر کچھ دن زیادہ پڑھنا پڑے سونا کم پڑے تو بھی میرا شریر میرا من میرا دماغ اس کو ایڈاپٹ کرتا ہے تو یاد رکھئے گا مارچ مہینہ ہے اپنے آپ کو وشواس دلائیے افرمیشن کریے اپنی جہاں پڑھتے ہیں وہاں اپنے جیون میں اپنے میج پر رکھئے ایڈاپٹ ایزلی ٹو نیو سرکمٹنسز میں ہمیشہ نئی پرستتیوں کے لیے اپنے آپ کو انکولت کر لیتا ہوں ایڈاپٹ ایزلی ٹو نیو سرکمٹنسز کچھ بھی نئی پرستتیاں ہوں میں سویم کو انکولت کر لیتا ہوں آپ کے من کو یہ وشواس ہونا چاہیے کہ کسی بھی پرستت میں آپ بچلت نہیں ہوں گے آپ پریشان نہیں ہوں گے اسپیشلی وہ پرستتیاں جو آپ کے وپریت ہوں جو دھارہ کے ساتھ تیرتے ہیں وہ تو تیر ہی لیتے ہیں لیکن دنیا انہیں یاد رکھتی ہے جو دھارہ کے وپریت تیرتے ہیں جو آگے جاتے ہیں تو مارچ مہینہ آپ اپنے آپ کو یاد دلائیں گے اپنی ایڈاپٹی بلٹی کے لیے اگلے چلان میں پہنچتے ہیں دوستوں اور ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اپریل مہینہ اب اتنی چیزوں کو سیکھنے کے پسچات چیئر فلنس جسے ہم لوگ کہتے ہیں پرسند نتا چیئر فلنس آئی میٹ ایچ سیچویشن وید ا چیئر فل مائنڈ یہ جو مائنڈ کے اندر پرستتیاں ہوتی ہیں درشتکون ہوتا ہے وہ بہت ہی الگ ہوتا ہے ہم کسی بھی پرستتی کو کوئی بھی ہمارے سامنے سیگمنٹ آ رہے سیچویشن آ رہی ہے تو یا تو ہم اس کو پرابلم سمجھ کے گھبرا جائیں اداس رہیں یار میرے سے یہ اگزام میں نہیں نکل پا رہا ہے مجھ سے یہ کوشن نہیں پڑھا جا رہا ہے مجھ سے یہ سبجک نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اور یہ ایک ہوتا ہے چیئر فل یس میں اس چنوٹی کو دھاران کرنے کے لئے تیار ہوں تو جب آپ چیئر فل ہوتے ہیں جب آپ پرسند ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایسے ہارمون نکلتے ہیں جو ہارمون آپ کو لڑنے کی شکتی دیتے ہیں وہ پرستتیوں کو اس روپ میں دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی پرستتیوں کے آگے بہت طاقتور ہو جاتے ہیں آپ ان چیلنجز سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں تو اپریل مہینے میں اپنے آپ کو چیئر فل رکھیے اپنے آپ کو مہتپون طریقے سے یاد دلائیے کہ میرے سامنے جو بھی چنوٹی آئیں گی میں بہت پرسند مند سے لڑوں گا میں ایشور کو دھنے واد دوں گا کہ ایس آپ نے مجھے چنا ہے لڑنے کے لئے میں اتنا بھاگشالی ہوں کہ آپ نے مجھے اس یدھ میں اتارا ہے اور میں آپ کو بہت تہہ دل سے دھنے واد کرتا ہوں کہ مجھے پوری دنیا دیکھ پائے گی اس سے لڑتے ہوئے اور جیتے ہوئے تو اپریل کا مہینہ دوستوں چیئر فلنس کے لئے ہے پرسندتہ کے لئے ہر سیچویشن کو آپ انجوائے کرنے کے لئے مئی مئی is all about love love کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں giving کی love کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اپنے مردے چکر کی بات کرتے ہیں پریم وہ ہماری چاہے پریستتیاں ہو ہمارے چاہے وہ پریوار ہو ہمارے چاہے بکسوں ہمارا سنسطان ہو کچھ بھی ہو اس کے لئے پیار پیار کا یہاں تات پر سمرپن سے ہوتا ہے آپ اس کو اپنے آپ کو کتنا جو ہے وہ سمرپن کر پاتے ہیں I intend to greet each person with love میں میرے سامنے چاہے وہ میرا ویرودی ہو میرا علوچہ کی کیوں نہ ہو میں سبھی ویکتیوں سے پریم پور وقت ہی ملوں گا اور میرے جو ہردے کی شدتہ ہے وہ بہت ہی پوتر ہے بہت ہی زبردست ہے تو مئی مہینے میں I intend to greet each person with love اپنے آپ کو یاد دلائیے کہ کسی کے پرتی میرے دماغ میں نیگیٹیو تھوٹ نہیں آنا چاہیے کسی بھی سیچویشن کے لئے نیگیٹیو تھوٹ نہیں آنا چاہیے کہ یہ اچھا ہے وہ برا ہے اس نے اچھا کیا اس نے برا کیا آپ اگر ان بھاپنوں میں فسیں گے تو آپ کا ہردے جو ہے وہ پیور نہیں رہ جائے گا اور آپ کے اندر نیگیٹیوٹی بڑھتی جائے گی اگلا سب سے مہتبون سیگمنٹ ہے اور وہ ہے جون جون ورش کا آدھا اس سال اگبھا بیٹنے کو ہے سنگھرش بڑھتے جائیں گے وچار بڑھتے جائیں گے اب یہاں آپ کو شانت رکھنے کیا ہو شکتا ہے یاد رکھئے گا شانت سمدر جو گہرا سمدر ہوتا ہے وہ شانت ہوتا ہے جیسے جیسے آپ کے وقتت کی گہرا ہی بڑھتی جائے گی آپ کی پرسنالٹی کی جیفت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے آپ کے اندر پیس پڑھتا جائے گی آپ کے اندر شانت ہی بڑھتی جائے گی اب یہ پیس آپ کو جو ہے وہ دھرن کرنا ہی کرنا ہے اور یہاں آپ کو یاد دلانا ہے کہ پورے ماہ آپ دھیان کی عوستہ میں بیٹھیں گے اور کہیں گے چاہے جو بھی سیچویشن ہو چاہے جتنی بھی کٹنائی ہو میرا مستسک ہر حالت میں شانت رہے گا کیونکہ شانت من ہی وچارت پرن کرتا ہے یہ شانت من ہی رشنات مکھ ہوتا ہے یہ شانت من ہوتا ہے جو سمسیاؤں کا سمادھان لے کر آتا ہے جو دنیا کو راستہ دکھاتا ہے بدھ جب سے دھارت تھے تو دنیا ان کو یاد نہیں رکھتی تھی من وچلت رہتا تھا لیکن جب وہ بودھ ہوئے جب وہ بدھ ہوئے جب ان کو گیان پرابت ہوا وہ اتھا شانتی میں چلے گئے تب جا کر انہوں نے دنیا کے لئے مارک پرسست کیا تو دوستوں چاہے وہ بدھ ہو چاہے ویویکا نند چاہے مہاویر یہ جو پیس ہے جو شانتی ہے ٹرینکویلٹی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو یاد دلائیے میرا من ہر استحت میں شانت بنا رہے گا جولائی سمیں آگیا ہے اپنے آپ کو اونچائیوں پہ لے کر جانے کا اور رسک اٹھانے کا دنیا کو دکھانے کا دباؤ کو سہنے کا اور اب تک جو آپ نے حاصل کیا ہے وہ پوری دنیا کو بتانے کا کریج ساحس یاد دلائیے خود کو آئی ایم فل آف کریج جو بھی کٹھن سیچویشن آئے گی میں اس کو ڈیل کروں گا میں اس کا سامنا کروں گا کیونکہ میں ساحسی ہوں میرے اندر ساحس ہے کریج ہے کتنی بھی جٹل پرستیتیاں ہو جب دنیا اس کے سامنے ہار مال لے تو بھی میں اس میں اچھا اور اپنا بیسٹ کر سکتا ہوں اور یہ ہے میرا کریج اس کے پر شاہد دوستوں اگست اگست کہتے ہیں ویل پاور کے بینا کچھ نہیں حاصل ہوتا یہاں پہ ہم بات کریں گے تو آپ کے من کی اس شکتی کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں اس سٹرنٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے ایسے ایسے لوگ جن کے شریر میں کوئی طاقت نہیں تھی جن کے پاس کوئی ادھوش شکتیاں نہیں تھی لیکن انہوں نے زبردست کام کر کے دکھایا جب پوری دنیا ان کے خلاف تھی لگ بھگ معاملہ اسمبھاؤ سا تھا اور انہوں نے اسے سمبھاؤ کر کے دکھایا اور وہ ہوتی ہے ویل پاور اور اپنے آپ کو یاد دلائیے اپنے میج کے سامنے رکھئے میری جو اچھا شکتی ہے وہ سر و شکتیمان ہے یہ شکتیوں سے بھری ہوئی ہے اور میں اپنی ویل پر سب کچھ پا سکتا ہوں مجھے اگر صبح جلدی اٹھنا ہے رات میں دیر تک پڑھنا ہے لمبے شمتہ کے کانت میں رہنا ہے سبھی بھاؤناوں سے دور رہنا ہے تو اس میں جو سب سے بڑی شکتی نکل کر آئے گی وہ ہے آپ کی ویل پاور تو نیرنتر یاد دلائیے رکھئے میری اچھا شکتی بہت پربل ہے بہت طاقتور ہے اور میں اپنی اچھا شکتی سے ہر چیز کو حاصل کر کے رہوں گا یہ اگست کا مہینہ ہے دوستوں سپٹمبر آج آتے ہیملیٹی پہ ہیملیٹی اب جب آپ اتنی چیزیں حاصل کرتے ہیں ویل اپنے اندر طاقت لے کر آتا ہے طاقت گرو لے کر آتا ہے اور کئی بار گرو اہنکار میں بدل جاتا ہے اور جب گرو اہنکار میں بدل جاتا ہے تو وہاں پر ایگو میں ٹھہرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کو سنتلت کریے اور سنتلت کیسے کریں گے ہیملیٹی سے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک پرم ستہ ہے ایک پرم ستہ ہے جس کے سامنے سب کچھ بیکار ہے سب کچھ بونا ہے منشعے کی بڑی سے بڑی شکتی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور اس پرم بھاؤں میں چاہے وہ ایشور ہوں چاہے وہ پرکرتی ہوں ایک پہاڑ کے سمکھ جا کر کھڑے ہوئی ہے اور اس کی تلہٹی میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اچائی پر اس پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو لگتے ہیں یہ وشال مہان پہاڑ کے سامنے میری کیا حیثیت ہے ہیملیٹی کا مطلب ہوتا ہے میں اپنے سب ہی کاریوں کو میں سویم کو اس پرم شکتی کے سامنے سمرپت کرتا ہوں میں سرنڈر کرتا ہوں اپنے آپ کو میرا کچھ نہیں ہے بھگوت گیتہ میں یہی کہا گیا ہے کرم ریوگ میں یہی بات ہے کہ آپ کرم کریے لیکن اس کے ساتھ آسکت مت ہوئیے اس کے ساتھ آٹیچ مت ہوئیے جانے دیجئے اس کو میرا کچھ بھی نہیں ہے جو کرم مجھے کرنا تھا میں نے کیا اور اس کا فائدہ ہوگا اس کے اہنکار اس کی ایگو سے آپ بچ جائیں گے کئی بارہ پیسہ ہوتا ہے کہ دس پندر دن آپ بہت اچھے سے پڑھائی کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے آپ کے اندر بھاونہ آنی شروع جاتی ہے یس میں تو بہت اچھا کر رہا ہوں میں تو بہت اچھا پڑھ رہا ہوں اب تو میں آگے بڑھوں گا اور دھیرے دھیرے بھی اہنکار آ جاتا ہے اب مجھے تھوڑا سا بریک لینا چاہیے میں نے بہت اچھا کام کر لیا اور آپ نے جو حاصل کیا تھا اس بریک میں وہ ختم ہو جاتا ہے آپ چھٹیاں منانے چلے جاتے ہیں آپ کے من کو ریلیکس ہو جاتا ہے تم نے تو بہت کچھ حاصل کر لیا آپ سرنڈر کریے کہ یہ تو میرا کام تھا ابھی مجھے اس سے اچھا کرنا ہے ابھی جو میں نے کیا ہے اس سے کہیں آگے جانا ہے جو حاصل ہوا ہے اس سے زیادہ پانا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت تتھے ہیں سپٹیمبر مہا میں اپنے آپ کو جو آپ نے اگست تک حاصل کیا ہے اس کو آپ سرنڈر کر کے اس کے اندر کی ایگو بھاونہ کو نکال کر فیک دیجئے آتے ہیں دوستو اکٹوبر میں اور اسے کہتے ہیں ڈیٹیچمنٹ بھگوت گیتہ میں بھی اس کے بارے میں بات کی گئی ہے ڈیٹیچمنٹ کوئی بھی کرم کا فل میرے ساتھ نہیں جڑے گا میں چیزوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے بھی انہ سکت ہوں اب انہ سکتی ڈیٹیچمنٹ کا مطلب کیا ہوا یہ کہتا ہے کہ اکٹوبر مہینے میں میں اپنے جیون کو جو نئی پرسپیکٹیو ہے اس روپ میں اسے دیکھتا ہوں میں اپنے جیون کو ایک نئے پرسپیکٹیو میں دیکھتا ہوں کیا ہے یہ نئے پرسپیکٹیو یہ ڈیٹیچمنٹ ہے میں ہوتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوں ڈیٹیچمنٹ ایموشنز کا کوئی بہت مطر ہے چلی یار میرے ساتھ کچھ دن چل ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ارے یار یہ ایسا ہے آپ کو اس کے ساتھ ڈیٹیچ ہونا پڑے گا ہم کسی ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں ڈیٹیچ ہونا پڑے گا کیونکہ میرا لکش پرم ہے ویوے کانند اس کو کہتے ہیں کہ یہ اناسکتی ہے ویراغ یہ ہے ویراغ یہ کیا ہوتا ہے ویراغ کا مطلب ہوتا ہے اپنے لکش کو چھوڑ کر سمست چیزوں کے پرتی جو راگ ہے سمست وشے ہیں ان کے پرتی جب آپ جو یہ ویراغی کا بھاہ ہوتا ہے یہی ویراغ یہ کہلاتا ہے کیول ہر سمیں میرا لکش میرے دماغ میں ہونا چاہیے جس پرکشہ جس نوکری جس دھے کے لیے میں نکلا ہوں اس کو چھوڑ کر کسی بھی اور چیز میں میرا راگ نہیں ہونا چاہیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا ایک بڑی سی ٹی وی لگی ہوئی ہے اس میں آئی پی ایل یا ٹونٹی ٹونٹی کا میچ آ رہا تھا اچانک سے میں رک جاتا ہوں سوچتا ہوں بس پندرہ بیس منٹ دیکھ لیتا ہوں پھر جا کے مجھے پڑھنا ہی ہے اور کیا پتا چلتا ہے کی میچ کلائمیکس میں پہنچ رہا ہے اور آپ ایک گھنٹے دیڑ گھنٹے وہاں کھڑے رہ جاتے ہیں پھر آپ جب کھڑے رہ جاتے ہیں تو پھر من ہوتا اس پر چرچہ بھی کریں کی انڈیا جیتا یا ہارا پھر آپ چائے پینے چلے جاتے ہیں آپ کو پرتی پل نہیں پتا چلا ہوتا ہے کی ایکچولی میں آپ اٹیچ ہیں یہ وشیوں کے ساتھ اٹیچ ہیں اور یہ آپ کو بہت دور لے جاتا ہے تو آپ کو ڈیٹیچ بنے رہنا ہے آپ کو اناسکت بنے رہنا ہے وشے راگ آپ کے نہیں ہیں آپ کا لکش ہی آپ کا راگ ہے آپ کا لکش ہی آپ کا دھے ہے اگلا نومبر نومبر کی بات کرتے ہیں دوستو تو ہم یہاں بات کرتے ہیں سیلف کانفیڈنس کی آتم وشواس کی اس کے بنا تو کبھی بھی کوئی جنگ جیتی ہی نہیں جا سکتی آتم وشواس میں آپ اپنے آپ کو یاد دلائیں گے I trust that my inner self is pure positivity میں یہ وشواس کرتا ہوں کہ میری انتراتما شد ہے میری انتراتما دھناتمک ہے positive ہے اور یہ جو positivity ہے positivity کا مطلب کیا ہوتا ہے میں نا کی وشے میں بات نہیں کر رہا ہوں positivity کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آگے بڑھنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں جب circumstances کٹھین ہو جاتے ہیں ایک دماغ میں کونتا ہے یار تم تو gold medalist نہیں ہو اس بار تمہارا selection نہیں ہوگا نہیں یہاں اس کو بولنا ہے کہ میں positive ہوں میں پوری امانداری سے لقش کے پرتی سمرپت ہو کر محنت کر رہا ہوں تو یہ میری لئے سب سے مہتپون حصہ ہے سب سے مہتپون حصہ ہے اور اس کو ہم لوگ بولتے ہیں self confidence اور self confidence آتا ہے جب آپ ہر پل ہر چھڑ آپ دھناتما positive بنے رہتے ہیں affirmative بنے رہتے ہیں yes I can do it اگر میں نے سوچا ہے تو میں حاصل کروں گا تو نومبر کے مہینے میں آپ self confidence کے طرف بڑھیں گے اور دوستوں انتیم مہینہ ہے ہمارا دسمبر اور دسمبر میں ہم endurance کی بات کرتے ہیں سال کا انتیم مہینہ endurance میری وہ چھمتا میری جوجنے کی چھمتا یہ دنیا دیکھے گی میں نے جو کچھ پورے سال میں حاصل کیا ہے چاہے وہ detachment کی تھروں چاہے وہ compassion کے تھروں چاہے وہ positivity کے تھروں یا چاہے وہ self confidence کے تھروں اب دنیا کو میری endurance دیکھنی ہے endurance کا مطلب ہوتا ہے جب تمہارے ساتھ دوڑنے والے تھک جائیں تو تم اپنی سمست will power کا مانس پیش کیوں کی ایک ایک شکتی کا اپنے اندر انتراتمہ کی شکتی کا استعمال کر کے ایک قدم اور آگے بڑھا دو ایک قدم اور آگے بڑھا دو اور تب تک بڑھتے رہو جب تک اپنے منزل پر نہ پہنچ جاؤ اسی کو ہم لوگ بولتے ہیں endurance endurance وہ شکتی ہوتی ہے جہاں پر شریر تو تھک جاتا ہے لیکن من اتصاہیت بنایا رکھنا ہے اور جب من اتصاہیت ہوتا ہے تو شریر کے اندر انت ارجا کا سنچار ہو جاتا ہے وہ ایک ایک قدم خود کو ڈھکیلتے ہوئے کہ بس اب جیت بہت پاس ہے بس اب وہ پہنچنا ہے جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں تو جیت ہماری ہوتی ہے کیونکہ دنیا گواہ ہے کہ زیادہ تر لوگ تب ہی ہار مانتے ہیں جب وہ جیت کے بہت قریب ہوتے ہیں تو endurance تمہیں اس جیت اس لائن کی طرف لے کر جاتا ہے جہاں آپ جیت کر ہی رہیں گے یاد دلائیے یہی endurance ہے میں سمست کٹھنائیوں کو آگے بڑھنے کے افسر کے روپ میں دیکھتا ہوں یہ وہ affirmation ہے میں سمست کٹھنائیوں کو سمست چنوتیوں کو آگے بڑھنے کے افسر کے روپ میں دیکھتا ہوں دوستوں یہ وہ بارہ مہینے بارہ سکسس فارمولا بارہ affirmation تھے جس کے مادیم سے آپ اپنے اندر ایک ایسے انسان کو جیوت کروگے ایک ایسے انسان کا نرمال کروگے جو اپنی کتابوں اپنی پرکشاؤں اپنے جیون کی چنوتیوں ان سبی سے لڑے گا کیونکہ صرف پرکشا پاس کرنا آپ کا عدیش نہیں ہے تمام سکسسفل لوگ تمام بیوروکریٹ پرکشا پاس کرنے کے پشات بھی جیون کی لڑائی ہار جاتے ہیں وہ آتمتیہ کر لیتے ہیں آپ تو راشت کی دھروہر ہو آپ راشت نرمال کے کارے میں لگے ہو تو جب تک آپ اپنے اندر ایک positive ارجہ کو لے کر نہیں آتے ہو ایک affirmation کو لے کر نہیں آتے ہو تب تک آپ دوسروں کے جیون میں چنوتیوں میں ان کو سکشم نہیں کر پاؤ کے سامنا کرنے کے لیے تو دوستوں یہ بارہ لقش رہے یہ بارہ affirmation رہے ہر مہینے ان کی practice کریے اپنے اندر ان کو لے کر آئیے اور اس ویکٹیتوں کا نرمال کریے جسے میں بار بار کہتا ہوں آئی اس ویکٹی نہیں ویکٹیت تو قائم دہان ہے آپ کا یہ پورا سال بہت شب ہو اوزان کا یہ baterی wenns academy team کی طرف سے آپ سب ہی کو بہت بہت بتائیاں آپ کے پریوار کو بہت بہت بتائیاں اور اس ورش ہم ڈھیروں نئے کوٹسز لے کر آرہے ہیں جو آپ کے جیون میں ایک سکراتمک پریوارتن لے کر آئیں گے جلے رہی اپنا پیار ہم تک بنایا رکھیے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ دوستوں تک پہنچائیے جو جیون میں پریورتن کے لیے اتسک ہیں اس مہانے پر بیٹھے ہیں جہاں ان کے اندر کی چنگاری ایک مشال کے روپ میں آگے بڑھے گی تو دوہزار بیس آپ کا ہے دوستوں آپ کی سجنات مکتہ کا ہے اور وشو کو دیکھ لینے دیجئے کہ آپ کی چمک آپ کے سپنوں کی جان دنیا میں کیسی کرانتی لے کر آتی ہے ملتے ہیں دوستوں اور اسی ارجا کے ساتھ دھنیوال ملتے ہیں ملتے ہیں